بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے سب میں ہمیں امیت کرتی ہوں علاقے فضل کرم اور شکر کے ساتھ سب ٹھیک تھاک ہوں گے تو جی کرتے ہیں اپنے آج کے لوگ کا آغاز اچھا جی رباہ کٹایا ہے ہمیں قریباً ایک بات چکا ہے اور آج تو گھر سے کوئی بھی نہیں ہے اور میں امیتیا پوچی اور اب آج چار لوگے ہم گھر سے آج باقی بھائی جویز لوگوں نے آپ نے ویڈیو میں سے دیکھئی ہوگا تو آج میں اپنے لیس اور ہوا چھتے نہیں چاہتے ہیں موسم بھی اچانک سے خراب ہونا شروع ہو گیا یہ دیکھیں ایک میں نے کٹ کر کیا روح دیکھ لیا تھا کہ اچھے بنتے ہیں یا نہیں کافی زیادہ میں نے چیزیں کٹھا کی ہیں یہ والا بھی میں لے کر ایک تکدوکش اور خوشی کی بات یہ ہے گودنیس یہ ہے کہ ہمارا ٹرانس فاروں آج کے ہل لگ گیا ابھی لائٹ آنا بکی ہے تو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلی چینل پر جلدی سے میں ہشکی دنیا چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل کے ایک 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 بھرس کر لیں تاکہ جو کہ نئے ویڈیو بنیں گز کا نوٹکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے ہیں تو کرتے ہیں ہی اپنی آج کے ویڈیو کا آغاز سب سے پہلے آلو 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 آل 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 آلو آل 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 ایدنا نہیں بنیا ایدنا نہیں بنیا بائی پیادی امی نے کالے کی تھی اوہ یک سیار تو ہوں گیا اچھو ڈا اگر دا میں پتھے پالا ماندر میں پتھا جانا سکتا اچھا اگر پانگیاں تھی کے لینا تا جنہیں جنہیں گا نہیں امیوں پتا کہ یہ سیار کنیاں ایدنا نہیںمشی ماسوز شاید اسکوز شاید ہ میں ایڈرو کریں دینا ایڈرو برابر میرے دکھو برابر ایک سیارت جیدو ہو جاندی گے پھر جیدو ایتھو نکل دینا ایتھو پھر کام خراب کردی جیدو ایک سیارت ایسرا کردی گے ہاں جی میں ہاں جی پہلے میں نے ایک بنایا ہے علو اگر درمیان میں سے کرتی ہو پھر یہ خراب ہو جاتے ہیں جیسے بھی ہے ہم نے چپس بھی بنا لیے جس طرح کی بھی بنا لیے دیکھیں اس طرح سے سپر طرح چپس بن رہی ہے جیسے جیسے علو کٹ کرتی جاؤں گی ویسے ویسے پانی میں رکھتی جاؤں گی کٹ کریں اس طرح چھے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی زبرتر شپس ہماری بندے گے ان کو تین سے چار دفع پانی سے نکالیں گے نکالیں گے پانی کو چینج کرتے جائیں گے تاکہ ہماری علو اچھے سے صاف ہو جائیں پانی میں بنا لیتا ہوں پھر کیا کرنا ہوں میں آپ کو بات ہوتا ہوں پانی میں پانی میں چینج کر کر چینج کر کر کس کو اچھے سے واش کر لیتا ہوں بہت زبرتست یہ دیکھیں لیتا ہوں تو پانی ان کا چینج کرنے کے بعد میں ان کو ایک کپڑے کے اوپر ڈال دوں گی کیونکہ باہر تو نا چھت کے اوپر ریت آ رہی ہے تو اندر روم میں ہی میں کپڑا بچھا کر تو اوپر ان کا پانی خوشک کر لوں گی پھر اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے گھی کے ادھر ابھی فی الحال جو اس کا کام ہے نا اس کو دھو کے لے کے اتنی اچھے سے اچھے سے میں نے اچھے سے نا چار دفعہ اس کا پانی چینج کرنے کے بعد میں نے اس کو اچھے سے دھولی ہے اور ابھی میں نے کپڑا بچھا دیا چار پائی کے اوپر اور کیونکہ باہر نا کافی زیادہ مٹی ڈسٹ آ رہی ہے اوپر سے ہوا چل دیا نا تو اس وجہ سے تو ابھی اس کو ایک اے کر کے الگ الگ کر دیتی ہوں اس طرح سے اس کا اچھے سے پانی جو ہے نا وہ خوشک ہو جائے ایک ایک کر کے نا اس طرح سے اچھے سے اس کا پانی خوشک ہو جائے تو پھر اس کو فرائی کریں گے اس طرح سے ایک تو پھر یہ ساتھ چپکیں گے نہیں دوسرا یہ پھر کرکری سے بنیں گی مزے کی اس طرح سے اگر آپ نے بنائی ہیں ٹرائی کی ہیں پہلے تو پلیز میرے ساتھ شیئر کریں میں کوئی مسٹیک تو نہیں کر رہی اور کل میں نے بنایا تھا ملتانی سون ہلوہ تو ایک سسٹر تھی انہوں نے بولا تھا کہ ہم بناتے ہیں تو ہم نے اس میں پانی ایڈ نہیں کرتے لیکن نہیں پانی ایڈ کرتے ہیں اس میں اور ایک اور چیز تھی مجھے یاد بھول گئے کہ انہوں نے کیا بتایا تھا سسٹر ایسا نہیں ہے بہت ہی مزے کا چون ہلوہ بناتا ہے یہ دیکھیں اس کو الگ الگ کر کے میں نے رکھ دیا یہ دیکھیں اتنی ساری لیز الگ کر کے اب میں نے اس کو رکھ دیا اس کا پانی اچھے سے خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر اس کو میں پرائی کر لوں گی یہ کی کرکی اس کو نہ الگ کر دینا ہے ہمارے خوشک چیسی ہوگی یہ دیکھیں اب اس کو اس کے بعد پھر اس کے بعد کچھ نہیں چاktion lonely اس کے بعد پھر اس نے آپ کی ہوتے ہیں اس طرح سے جلاتے جائیں گے نا سکھیے چسکیں گے نہیں میں نے اس کیولے کی جوان کا ہے وہ پڑی کام کیا ہے کیونکہ تیلے مارے گرم ہو گیا تھا اس کو زیادہ جلانا نہیں ہے یہ بلکل بھی ساتھ میں چکک نہیں رہی ہے اب یہ پڑی کھائی ہوگا ہے زیادہ میں چکک میں چکیا ہے bite باہر نیچے اوپاس مٹی گھر رہی ہے اچھے سے اس کو فرائی کر دیتے ہیں اتنا فرائی کریں گے تو یہ کر کرے سے بنتے ہیں اچھے پھل میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پھر بعد میں یہ ساری فرائی کر لوں گی تو پھر میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گی ٹھیک ہے چپس میں نے کافی دیپا پھر نہیں ہے لیکن لیٹ چیہنے اور خس دائیں بنا رہی ہے چپس جو ہے نا وہ میں نے کافی دفعہ بنائی کافی دفعہ بنائی ہے کچھ اس طرح کیسے اٹھ گئے تھے وہ جو میں نے کتوکس کے ساتھ کیا تھا نا وہ اس طرح کے خراب ہو رہی تھے جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے اور یہ دیکھیں سر بکتر بن گئی ہے اچھے اچھے ابھی نا کسر ابھی ہے اس میں ہمی سے چادہ ہم سر کینڈب چینج ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے یہ اس میں اور ایڈ کر دیتی ہے اس کو اچھا سا گرم کرو گی پھر بہت مچھا نمتنا ہوگا یہ دیکھیں یہ بندی ہے جو اس کو میں دیکھ رہتی ہوں اب یہ تھنڈا ہوگا تو لب پتہتے لے گا اچھا یہ دیکھیں کلر اس کا چینڈ ہو رہا ہے یہ دن جان لیں جائیں ساتھ میں اس کو اٹھا رہے ہیں یہ دیکھیں کلرس بن گئی ہے ان کے آواز آرے تھوٹھنا ہو جانا پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں جس طرح کی بریئے ٹھیک ہے پھر ہالا بھی اچھا ہی میں تھوڑا تھوڑا کریں اور پھر کریں ان کو بھی کو اٹھا ساتھ میں چیز زندگی اچھا جی اس طرح سے یہ توٹر ہے دیکھیں اس طرح سے یہ کامرہ میں کرنا چاہتا ہی اچھا جیس طاب روشنی تھی تو دکھائی نہیں دے رہا تھا تو یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں دیکھیں کس طرح سے یہ توٹر ہے یہ دیکھیں دیکھیں آرہا اس لیے دیکھیں اب یہ تھوڑی تھنڈی ہونے باقی ہے یہ بھی ہو رہا ہے فرائی اب ایک دبا ساری فرائی کر لیتی ہے پھر دکھاتی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہماری جو لیز ہے وہ تیار ہو رہی ہے یہاں پہ بس یہ تھوڑی سی رہتی ہے دوسری یہاں پہ فرائی ہو رہی ہے یہ تھوڑا کام تھا اسے میں تھوڑی تھوڑی اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کو آواز بھی آ رہی ہوگی تو اب اس کے اوپر میں کیا لگانے والی ہو آپ چاٹ مسالہ بھی لگا سکتے ہیں آپ نمک بھی لگا سکتے ہیں آپ جو آپ کا دل چاہے وہ آپ لگا سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ چاٹ مسالہ بھی ہے اور نمک بھی تھوڑا سا میں اس کے اوپر چاٹ مسالہ ایڈ کر دوں گی لگا دوں گی ہلکا ہلکا سا وہ بھی کیونکہ امی جی نے بھی کھانی ہے تو اس وجہ سے پھر زیادہ نہیں تھوڑا سا میں اس میں نمک بھی لگا دوں گی اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی یہ دیکھیں بسم اللہ دیکھیں کتنی آپ کو کرکر کی آواز آ رہی ہوگی ہے نا یہ دیکھیں آپ بنا لیتی ہوں تو پھر سب کو دیتی ہوں اچھا سی لیس میری تیار ہو چکی ہے اور پھر میں اس میں ڈالتے ہیں مجھے کو بھی دیکھیں کیونکہ پوڑی نے تو کھائی نہیں ہے یہ میں لے کے جا رہا ہوں مجھے کیلئے ہمارے چک کرو چک کر کدھا سا کس طرح دی مجھے دے بڑی نا چلو پر کھالو میں آتا رہا ہوں پتر پچھے جاوان کتھے نہیں پتھیاں جاوانے پتھیاں چاہی ہوں جاندی ہوتھی پچھے بول میں ڈال کے تو باس کی پیچھے لے کے جا رہی مچارہ بنا رہے ہیں تو اگر ان کے پیچھے ایسے کو چیز لے کے جاؤ تو پھر کہتے ہیں کہ بہت اچھا لگا میرے پچھے آپ کو چیز لے کے آئے کل میں پراتھے پرسوں لے کے گئی تھی شاید کل لے کے گئی تھی تو بھوک بھی ان کو لگ رہی تھی اس سے پہلے تو یہ چائے پی کے آئے ہیں لیکن میں ان کو اچھا جلیں گرم گرم زبردست بنیا تو کھا لیں واپس آکے پھر شام کا کھانا بناتی ہوں اور موسم تو بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے نہ بارش آئے گی بارش کا موسم جانب بن رہا ہے اچھا جی لے کے میں پہنچ گئی ہوں ہیلو ایتھے یا اچھا جی دیکھیں اور کل میں نے یہاں پہ ویڈیو بنائی تھی ہم لوگوں نے یہاں پہ میں نے اور عباس کھانا کھایا تھا یہاں پہ بیٹھ کے کل بھی اسی طرح عباس کام کر رہے تھے تو اس وجہ سے اور یہ ہے جی سرچوں کا کھیت یہ دیکھیں نظر آگیا آپ کو ایلو جی توڑی لیز کوشمی جیند دیکھیں ہاں جی اببو جی ایتھے پانی لائیا سی راستے چھے تیا اونا نکھے میں نہیں نہیں کھانی میں کھا جڑی کھانی گا لیلو تسو جب تس بنیگا یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ کھا رہے ہیں لیز بڑی ملتار بڑنی ہے پکا نا پوک بھی میں باوال ہوگی سی پٹھے بار دیا نا میں پتہ آگیا تھی ہاں پچھے ملتار بڑنی ہے ملتار بڑنی ہے یہاں پھر توڑی ہم سالساج transcendence ہم سالساج ملتار بڑنی ہے آج بہت لوگ بہت لوگ آپ کو میری آج کی لیس چٹ پٹی لیس جس طرح کے چاہیں آپ اس میں مسائلہ ایڈ کر سکتے ہیں لال میچ کا پاوڈر بھی آپ کھانے چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی تھوڑا نمک پر تھوڑا چاٹم مسائلہ تو اپنا بہت سارا خیال لکھے گا دعاوں میں یاد لکھے گا پھر میں لیں گے ایک نام لوگ یا ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ